اسلام علیکم ویورز ویلکم چو سائرہ نوری کچن آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار دیگ والا پلاؤ یا دعوت والا پلاؤ لے کر آئی ہوں یہ ہے دیگ والا چنے کا پلاؤ جو آپ اپنے دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کے ڈینر اور لنچ کے لئے بھی یہ ایک بہت ہی اچھا مینیو ہے اور جھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے گھر کے مثالوں کے ساتھ اس کے لئے میں نے جو ہے وہ لیا ہے دارچینی دو بڑی لائچیاں ایک بڑا چمچ زیرہ دس صدد لونگ اور بارہ سے پندرہ کالی مرچے دو درمیانے پیاز اور دو درمیانے ٹامٹر لیے ہیں انہیں باریک باریک کٹ لینا ہے پیاز اور ٹامٹر کو اور یہاں پر میں نے دو کلو چاول لیے ہیں جنہیں میں نے بھگو دیا تھا گھنٹہ پہلے اب دو کپ یا تین کپ تیل میں دو پیاز باریک کٹ کے سلائسز میں اور گرم مسالہ ڈال کے ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور گرم فرائے کرنے کے بعد جب پیاز براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں ٹامٹر بھی باریک باریک کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور اس میں ہم جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ ٹامٹر اور پیاز جو ہے ان کا وہ گل جائیں اچھی طرح سے اور ان کا ایک مسالہ سا بن جائے اور پیسٹ سا بن جائے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے مسالوں میں ہم اس میں ایک چمت لال میرچ ون اے نا ہاف ٹیبل سپون کشک دھنیا پوڈر اور نمک ہس بے ذائقہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ بھونتے ہوئے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالیں گے تاکہ مسالہ جل نہ جائے جب مسالہ فرائے ہو جائے گا پیاز ٹماٹر سارے یک جان ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس میں ابلے وے چنے ڈالنے ہیں اور ویورز میں نے رات کو ایک کلو چنے بھگو کے رکھ دیئے تھے اور اس میں تھوڑا سا میتھا سوڈا بھی ڈال دیا تھا اس سے چنے صبح کو جب بوائل کرتے ہیں تو اچھی طرح گل جاتے ہیں اور صبح کو میں نے بوائل کرنے سے پہلے وہ پانی گرا دیا تھا جو رات کو میں نے ڈالا تھا اور اس میں دوسرا پانی بھر کے بوائل کر لیا تھا چنوں کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے اور ان کو نرم ہونا چاہیے اب ہم ادھر مسالہ تقریباً تیار ہے اب ہم اسے ابلے وے اس میں چنے ڈالیں گے جو میں نے رات کو بھگوے تھے اور صبح کو میں نے ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا کوکر میں اگر بوائل کریں گے تو آپ کو صرف 20 منٹ لگیں گے جبکہ میں نے کیونکہ دیکھچی میں بوائل کی ہے اس لئے مجھے اس کو بوائل کرنے میں گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹا لگا تھا ان کو اچھی طرح سے بوائل کرنے میں اب اس مسالے میں سارے چنے ڈالنے کے بار ہم اس مسالے کے ساتھ چنوں کو بھی فرائے کریں گے بھونیں گے اور اس میں میں نے املی ڈالی ہے املی آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے ڈالیں مرنہ اس کو سکپ کر دیں لیکن میں نے ڈالی ہے کیونکہ اس سے ایک مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بلکل دے گی پلاؤ جیسا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد جب سارا مسالہ جو ہے وہ چنوں میں بھی رچ جائے چنوں کو دو تین منٹ تک مسالے میں فرائے کرنے کے بعد جب آئل اوپر آ جائے چنوں کے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے میں نے دو کلو چاول لیے مطلب چھے گلاس میں نے چاول لیے تو اس میں اب ہم بارہ گلاس پانی ڈالیں گے اور جب پانی وائل ہو جائے اور تو اس میں یہ چاولوں کو جو میں نے بھیگو کے رکھے ہوئے تھے پندرہ سے بیس منٹ پہلے وہ اس میں ڈال دینے ہیں ان کا پانی نکال کے ان کو اس میں ڈالنا ہے اور اس سے پہلے پانی میں ہسپے ذائقہ نمک بھی ڈالنا ہے میں نے اس میں بارہ سے پندرہ تیس پون نمک ڈالا ہے اپنے ذائقے کے مطابق اگر آپ نے کمیہ زیادہ کرنا ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اب پانی میں بوائل آ رہا ہے جب پانی خوشک ہو جائے گا اور تھوڑا سا پانی رہ جائے گا اور اس میں ببلز آنے لگ جائیں گے پانی میں تو اس وقت ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے یہاں پہ چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا ہے اور ببلز آ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم آگ بلکل ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ کر کے دم والی آنچ کرنے کے بعد اس کو چاولوں کو دم لگا دیں گے اور ہم نے چاولوں کو 20 سے 25 منٹ دم لگانا ہے اور بہت ہلکی آنچ پہ دم لگانا ہے آپ چاہیں تو ڈھککن پہ کپڑا بھی لپیٹ سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں لپیٹا اس طرح سے ہی چاول بہت اچھی طرح سے گل جاتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے بعد جب ہم نے کھولا تو چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور چاول بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں چاولوں کی شکل کتنی اچھی لگ رہی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے چاول بلکل کھلا کھلا اور ثابت ہے اور چنے بھی چاولوں میں ثابت ہی نظر آ رہے ہیں یہ بہت مزے کا یمی سا پلاو تیار ہے آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو بلکل ایسے لگے گا جیسے آپ دیکھ والے اور یا شادیوں والے دعوت والا پلاو کھا رہے ہیں اس کو گرم گرم سرف کریں اور اس کو رائتے اور سلاعت کے ساتھ پیش کریں یہ دینر اور لنچ کا بہت ہی مزے کا یمی سا مینیو ہے آج میں نے اپنے لنچ میں یہی پلاو بنایا ہے تو آپ بھی اپنے دینر یا لنچ کے لیے بنائیں یہ اس کو سرف کریں اور مزے لے لے کر کھائیں ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ